موسیقی ہنٹ دوں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں یہ وہ آواز ہے جو بینا ایک چھوٹا سا چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹا سا بھی ایکسپریشن دیئے بغیر اتنے فیمز ہو گئے تھے جو لوگوں نے ڈائیلوگز پر ڈائیلوگز مارے ان کو بھی انہوں نے مات کر دیا چت کر دیا جہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ان کی جن کا نام سمائی سے جڑ گیا ہے ہم کہتے ہیں سمائی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے سمائی کہاں چلا جاتا ہے وہ گریڈ سمائی کہتے ہیں سمائی کسی کا انتظار نہیں کرتا وہ سمائی اگر آپ کے ساتھ میں آ جائے آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی میں آج اس سمائی کو لے کر آ رہا ہوں جس نے مہا بھارت کے بڑے بڑے آرٹسٹوں کو چھوٹے سے پردے میں پرفارمنس اتنا بڑا تھا کہ آج بہا بھارت کو لوگ دس بار بھی دیکھیں تو پھر دیکھ کرتے ہیں اس سے بکاوز ڈائلوگز سپر ڈوپر ڈائلوگز بی ڈاکٹر آئی صاحب لیکن کینیو امیجن سب فیمس ہوئے ان کے ساتھ ساتھ میں ایک اور کیریکٹر بیک گراؤنڈ سے فیمس ہوا جس کا چہرہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا جب وہ بولتے تھے تو کبھی دھوان دکھاتے تھے کبھی کسی کے شکل بن جاتی تھی کبھی تارے آتے تھے کبھی سیٹلائٹ کبھی کبھی گرہ دکھایا جاتا تھا اور ان کے آواز آتی تھی میں سمائے ہوں جہاں دوستو میں آج لارہا ہوں آپ کے سامنے وہ گریٹ آواز جن کے نام سے آواز جانی جاتی ہے جن کی پرچھائی جن کا جن کا ایک ایک ایڈنٹیٹی بن گئی ہے اگر آپ نے فون پہ بھی سن لیا تو آپ بلوں گے ارے حریش جی بول رہے ہیں سمائے بول رہے ہیں تو لیجے میرے کو کئی لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ صرف سمائے کو لے کر آئیے اور میں جیسے کہتا ہوں میں لوگوں کی سن لیتا ہوں کبھی کبھی جو کر سکتا ہوں میں کیا میں نے تو آئیے ہم ملتے ہیں آج گریٹ حریش بھیمانی سے تو چلو ملتے ہیں سمائے حریش بھیمانی جی سے ملتے ہیں ملتے ہیں نلو ہیلو ہندیانو بے نمسکر تو ہو جائے ایک رونا نمسکر اوہ یا یہ چلتا ہے یہ ہے کہ ہریج جی یہ کورونا نے ہم کو بہت کچھ سکھا دیا ہے ہریج جی لوگوں کو پہلی بار ماننو پڑا کہ ہندوستان کا طریقہ اچھا ہے نمس دے بلکہ شکرن شکرن آج کل سب بڑے بڑے بوبی ایسی ہی کرنے شروع کرتے ہیں سو ہریج جی آپ کا ریلی سواگت ہے اس شو میں کیونکہ آپ نے سمائے دیا اور ہمارا پورا جو کنبا ہے میرے جو ویوورز ہیں کئی بار ڈیوانڈ کر چکے ہیں سر سمائے کو بلائی ہے تو آپ نے سمائے دیا آپ کا بہت بہت شکریہ ہم آپ اس شو میں ہیں جس کا نام ہے دی موکیش کرنا شو میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ کو جس کا جواب دینا دیجی جس سوال کا جواب آپ کو دینا نہیں آپ کے مرضی ہے it's open to you so should i start the question nee nee میں تو کب سے پرتیکشہ کر رہا میں نے آپ کے کئی اپیسوڈز دیکھے بہت اچھے ہیں بس آپ کی عمر بڑھتی ہوئی نہیں دکھ رہی تو میں خود دیکھنے چلا آیا کہ یہ کیسا ہے جس نے سمائے کو مات دی ہے آپ کو مات دی ہے this is something great میں بتا دو عریش جی عمر کچھ نہیں ہوتی ہے عمر وہ ہوتی ہے numbers ہوتی ہے عمر وہ ہے جو آپ دکھتے ہیں عمر وہ ہوتی ہے جو سامنے والے کو آپ دکھتے ہیں یہ محسوس کرا آتی ہے کرا آتی ہے چلی میں بہت سارے سوال ہیں میرے جی if you don't mind i'll start عریش جی دنیا دنیا آپ کو سمائے مانتی ہے جی آپ کا نام سمائے پڑ گیا ہے آپ سمائے کو کیا مانتے ہیں دنیا آپ کو سمائے مانتی ہے آپ سمائے کو کیا مانتے ہو کیا سمائے کو پروپر مینج کر پاتے ہو سمائے کی قدر کرتے ہو کیا کارا مانتی ہے میں سمائے کو سبسہ سمالہ سنتے آئے ہیں کہ وقت سے ڈر کر چلو لیکن یہ جب سے سمائے مانکر یہ سمائے کا انچرہ جو مجھ پر آگیا تو میں میرا ساکھتا ہے تو دوڑا کانشیس ہو گیا سمیہ کے بارے میں عزت کا نہیں شروع کر لیا قدر آپ قدر کہہ رہے ہیں مجھے ڈر لگنے لگا ہے اور ڈر کس بات کا کہ مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ ابھی جو پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم ساتھ میں ہیں وہ آدھا گھنٹہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے تو کیا میں نے اس آدھے گھنٹے کو یا جو سمیہ میں بتا رہا ہوں کیا میں نے اس کا صدوپیو کیا کیا ابھی میں کر رہا ہوں کیا میں آگے کرنے والا ہوں تو میں اپنے آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ جیسے امریکن کمپنیز میں ہوتا ہے جس میں میں ایک بار کانٹری مینجر تک رہا ہوں ڈاٹ کام میں اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر شکروار کو آپ نے اب تک کیا کیا اس کا لیکھا جو تھا سمیقشاہ ایک دوسرے کی آپ کریں گے کیول آپ کی سمیقشاہ نہیں ہوگی آپ کو کوئی انٹروگیت نہیں کرے گا آپ بھی کسی کو کریں گے آپ سب مل کے کہیں گے کہ یہ ہفتہ کیسا گیا اور آخری آدھا گھنٹہ ہوگا اگلے ہفتے میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے سمیقشاہ اور جب بھی مجھے سمیق کہا جاتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ سمیقشاہ کرو بہا جا رہا ہے یہ لوٹ کے نہ آئے گا کرتا ہے مگر اس سے شاید فائدہ بھی ہوتا ہے اورگنائز ہوتے ہیں لگتا ہے کہ یہ جو میں پڑھ بھی رہا ہوں مانتا ہوں کسی نے اپنی زندگی کا ایک مہتپون حصہ دے کر خرچ کر کے یہ لکھا ہے لیکن میرے کتنے کام کا ہے مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے کیا یہ سمیقشاہ صدوپیوک کا حصہ ہے تو سمیہ ہونے سے کچھ کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا کچھ نہیں کیا رات کو بڑھتا ہے میں نے کہا کیا کیا صبح سے یہ ایک فیلنگ بہت ضروری ہے کہ کیا آپ صدوپیوک کرتے ہو اور وہ جو آدمی کر جائے گا میں سنجھتا ہوں ہم ورتمان کو نہیں جیتے ہم کبھی کبھی سمیہ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکے رہے ہیں جھانکے ہی نہیں جھانکتے رہے ہیں اور پھر وہی بات آ جاتی ہے صدوپیوک کی دیکھیں میں گھر سے نکل کے اپنے سٹوڈیو تک جاتا تھا کبھی بیس منٹ تیس منٹ پینتیس منٹ لگتے تھے واپس آتا تھا اس میں اور بھی ڈسٹربنسز ہوتے ہیں ٹرافک ہوتا ہے ترہ ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں تو میرا دن کا ایک سے سوہ گھنٹا بچ گیا ہے کہ نہیں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا میں نے کیا صدوپیوک کیا پیٹرول تو بچا ہی مطلب ہم نے پرکرطی کا ایک فوسل فیول تھوڑا سا بچا لیا وہ اور بات ہے لیکن میرا جو سمیں بچا مگر ایسا ہے کہ کار میں جاتے ہوئے سٹوڈیو جاتے ہوئے اپنے یا ریکارڈنگ پہ جاتے ہوئے چلا کوئی رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس سمیں کا صدوپیوک زیادہ تب ہوتا ہے جب میں وہ وقت خراب کر رہا ہوں کمیوٹنگ میں تو جو نہیں سوشل میڈیا میں نہیں کمیوٹنگ مطلب کیا جانے آنے میں تو وہ جو سمیں جا رہا تھا تو تب تو کمپلسرلی میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا مجھے کار میں یوں ہی بیٹھنا ہے اور مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا ہے بیٹھ کے آپ یوں دیکھ رہے ہیں جسے کہتے ہیں دنیا کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسے کیا حاصل کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو اس کی جگہ میں کچھ پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں آپ اپنا کچھ کام کروں کچھ سوچوں کچھ جوٹ کر لوں کچھ پلان کر لوں کچھ یوجنا بنا لوں کسی سے بات کر لوں تو وہ آپ کو سٹریس بھی نہیں دے گا سٹریس بھی مجھے اپنے بات یہ آتا ہے کہ میں ایک بار ایسا ہی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بہت ہو گیا انتظار یا انتظار انتظار میں اس میں کہا تھا میں نے کہا کسی کے آنے کی انتظار کرتے ہیں یا کچھ بھی بس کی انتظار کرتے ہیں یا کچھ کھانے باتھرم میں جانے کی انتظار کرتے ہیں بات کھڑے میں میں نے کہا اس وقت ہم اگر چاہر بھی چکر لگا اور وہ آیا کی نہیں آیا وہ نہیں آئے گا وہ اپنی سپیڈ سے ہی آئے گا تو بیٹر ہے کہ وہ پرٹیکولر ٹائم از یو سیڈ کمیوٹ کا اس کو آپ یوز کریں آپ نے میرے موں کی بات چھین لی لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ انٹرپٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں میرے ساتھ میں کتنا انٹرپٹ کرتے ہیں بتائیے نہیں بہت صحیح بات میرے موں کی بات کیسے چھین لی یاد ہے آپ کو وہ دن جب صرف ایک ایلائن ہوا کرتی تھی اور انڈین ایلائنز ٹائم بھی بتایا جاتا تھا ایک تھا انڈین ٹائم دوسرا تھا انڈین ایلائنز ٹائم جو انڈین ٹائم کے برابر مانا جاتا تھا ایسا ہم اپہاس کی دریشتی سے کہتے تھے مزاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے چار بج کے تیس منٹ کی فلائٹ ہے تو ہم تین بج کے تیس منٹ پہ جاتے تھے چیک ان کرتے وقت یا اس کے بات پتا چلتا تھا دو گھنٹے لیٹ ہوگی دو گھنٹے لیٹ ہے تو سب لوگ بفر جاتے تھے وہاں جا کے جھڑا ہوتا تھا کیا کیا نہیں میں اپنا آرام سے دو گھنٹے ہیں واہ دو گھنٹے میں میں کیا نہیں کر سکتا میں اتنا ویست رہتا ہوں رہتا تھا میں اگن ہمارے میں نے ام بی آ کیا ہے وہ کہتے تھے دنیا میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے جس کو اپرچونٹی میں تبدیل نہ کیا جاسکے تو کیا ہوتا تھا سمجھے میں کہیں انکرنگ کے لیے جا رہا ہوں تو ہر ایک انکرنگ تو ایسے نہیں ہوتی کہ جیسے ہم آپس میں بات کرنے کئی بہت ساری فرمال ہوتی ہیں کسی کا انٹرڈاکشن کرنے تو اس کو سٹاڈی کرنا بہتر ہے دیکھیں انکرنگ تو کوئی بھی کر سکتا ہے پرنہ انکرنگ اور انکرنگ یا کامپیرنگ میں کیا انتر ہوئے تو وہ منن چنتن لیکھن کرنے کا سمیں مل جاتا تھا میں نے ایک سکتا ہے شکریہ انڈین اے لائنز مجھے یہاں دو گھنٹے دے دیئے ویسے تو ہوتیل میں ملتے لیکن ہوتیل میں پہلے یہ جا کے تھوڑا سستا تھے پھر آس پاس ذرا دیکھتے پھر ٹی وی آن کا ناشتا کرتے پھر ذرا اونگ لیتے اور وہ دو گھنٹے تو پرباد ہو جاتے تو اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ ہم کو کورونا کا تھنکس کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو چووویز گھنٹے دے دیئے گھر میں بیٹھ کے فیملی کی ساتھ نائنے کا جو کبھی نہیں ملے کبھی نہیں ملے سو بونی چیزوں کے پیچھے بھی اچھا چیز ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے how you look at it جیسے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا کھا لی ہے تو you are right کہ آپ اس کا سدوپیوگ کرتے ہو یا دروپیوگ کرتے ہو میں نے کہیں ابھی ابھی پڑھا تھا کسی انگلیش کٹھون میکیزین میں کہ کرونا کو ستریاں گرہنیاں particularly western house wines اتنا پیار کیوں کرتی ہیں کوئی husband سامنے آکے بیٹھا ہے ایک تو یہ کہ husband کو گھرے لو husband بنا دیا میں بھی ہی بولتا دوسرا یہ کہ سارے گیمز بند کر دیا سارے گیمز بند کر دیا اور تیسرا یہ کہ بارز بند کر دیا بارز بند کر دیا میں بہتا ہوں کہ ہر بری چیز کے آئی حریج جی ہم پہلے سوال سے آگے پڑھتے ہیں آخری بات کبھی کبھی مجھے یہ در ستاتا ہے میں جلدی جلدی جو کرنا ہے کرلوں یہ جو جیل ملی ہے جو کاراگار ہے اس کا جتنا فائدہ اٹھایا جا سکے اٹھا لوں کہیں بند ہو جائے اور بند تو چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بند ہونے کو لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ can you ever get these 24 hours first time in your life آپ کو موقع ملا ہے آپ دادا جی کو برابر دیکھ رہے ہو دادی جی کو برابر دیکھ رہے ہو تو آپ بھاگ جاتے ہیں صبح اٹھ گئے بچے کو بھی نہیں دیکھ پاتے ایک موقع ملا ہے دادا جی دادی جی مت لو بیٹے پوتے گو بیٹے پوتے گو دادا دادی کیوں نہیں اچھا میں ابھی دوسرے سبہ پر آتا ہوں دیکھے عریج جی ایک حقیقت ہے کہ آپ نے مہا بھارت میں سمائے کا جو کردار نبھایا ہے بہت ہی مطلب اتنا وزندار ہو گیا ہے کہ بولنے والے آرٹسٹوں کے اوپر بھی آپ چڑ گئے بینہ اپنی شکل دکھائے تو میرا سوال اسی سے تعلق کرتا ہے کہ سب نے اپنے چہرے اپنے صدہ ہوئے شریر کو دکھا دکھا کر وہاں وہی وہاں بھٹو رہی ہے بہا بھارت چاہے وہ ان کی تصر ہو جائے اور جن ہو چاہے آج کے بہا بھارت کو جہاں پر سکس پیک دکھاتے ہیں چاہے ایک سور ساعت جینے والے ایک سور ساعت جینے والے اپنے وائد داڑی دکھاتے ہیں یش کماتے ہیں عمر ہو جاتے ہیں ایسے دیاڑیس لوگ اپنی باڈی ایک ایک آپ ہی ہیں جو صرف اپنی آواز ایک بل پر کیونکہ اسی کے بل پر آپ زیادہ اپنے مان کمائیا ہے عزت کمائی ہے شورت کمائی ہے کیا کیا کہانا چاہیں گے کہ اس پر آپ ہریش کے آپ کو ہینڈی کیپ تھا کہ آپ کو شکر نہیں دکھانی پر آپ پھر بھی وہ کر گئے جو اپنی آپ یہ پورے بھشم پتامہ ہیں ایک جو شروع کرتے ہیں تو سیدھے پانچ سوال کی خبر لاتے ہیں اچھا ہے نا آپ تو بہت اچھا بولتے ہو اچھا بولتے ہو میں اچھا ہوں آپ کو بتائیے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو ایکٹرز کرتے تھے وہ کیول اپنا ڈیل ڈال ہی نہیں میک اپ ہی نہیں بال ہی نہیں گٹ اپ ہی نہیں لیکن انہیں سہارا ملتا تھا اور ایکٹرز کا انہیں سہارا ملتا تھا سائلنسز کا انہیں سہارا ملتا تھا کیمرہ کا لائٹنگ کا بیک گراؤنڈ میوزک کا کیا کیا نہیں آپ کو نہیں ملتا تھا اور نہیں وہ بنیادی طور پہ ہی اس میرے کام میں کٹ گیا وہ نہیں تھا تو آپ کو ایک تھوڑی سی دلچسپ بات بتا دوں کہ شروعات میں کیونکہ مجھے تو ان تین تریمورتی کیا کہیں گے ٹرائم وریٹ انہوں نے بتایا تھا بیات چھوپڑا صاحب ڈاکٹر رائیم آسوم رضا اور پنڈت ناریندر شرمان کہ پہلے تیہ کیا گیا تھا کہ یہ ویجول میں رہے گا سمیں کس میں رہے گا؟ ویجول میں رہے گا؟ ویجول میں رہے گا اس کو دیکھ پائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے مجھے یا کسی کوئی ویکٹی ہوگا جو عمر میں بہت بڑا ہوگا کتنا بڑا ہوگا وہ تیہ نہیں کر بائے کیونکہ ٹائم مست بی وٹ رہے گا سب سے اینسٹائن رہے گا تھا تھری اینہ ہاف بلین یارز اگر اگر تو وہ کون ہوگا کتنا ہوگا اس کے بال کیسے ہوں گے اس کی داڑی کیسی ہوگی وہ بولے گا کیسے اس کے بارے میں سب لائٹنگ کیسی ہوگی پیچھے کیا ہوگا تو پھر تہہ کیا گیا کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہوگا سمیں یہ بہت پہلے تہہ تھا یہ رہی صاحب کا رہی صاحب کا رہی صاحب تھا اس سے پہلی بھی استعمال ہوا تھا ہے دو بار استعمال ہوا ہے لیکن لوگوں کا دھیان آکرشت پہلی بار ہوا نہیں ہوا پہلے تو یہ تہہ کیا گیا کہ کیول آواز ہوگی اب اگر کیول آواز کو اپنے کندوں پر اتنا سارا اتردائت کا بوجھ اٹھانا ہے تو یہ کون سے کیسی آواز ہوگی تو پہلا نام آیا تھا پلیز ہولڈ یو بریتھ دلیپ کمار کا دلیپ کمار کا دلیپ صاحب کو بچھا ہے اور بیاں چوپرا نے یوٹیوب پہ یہ اپلبد ہے کہ ہم نے سوچا دوا کہ دلیپ صاحب دلیپ صاحب کریں آواز یا فید وید فید صرف آواز تو پھر کچھ ڈسکشن ہوا اور کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو پائے گا اس میں بھاشا بھی کارن تھی اس میں ان کی ویستتا بھی کارن تھی ان کی ویستتا بھی کارن تھی اور ان کو کتنا ڈیریکٹ کیا جا سکتا ہے یہ بھی کارن تھی یعنی کہ they needed a voice that was out of the ordinary but yet moldable وہ جس کو ملڈ کیا جا سکتا ہے لچیل آپن ہو رو ہونا چاہی جس کو آپ کہہ سکتا ہے رو تو نہیں پر دیفیشنل ہو پھر بھی ملڈ کر سکتا ہے مطلب ویابسائق ستر پر پہنچا ہوا ہو پہنچی وہی وہ آواز ہو لیکن اس کو ملڈ کیا جا سکتا ہے وہ لچیلہ ہو تو انہوں نے کہا کہ بھئی آوازیں ہیں کہاں کہاں ملتی ہیں کہاں دیکھیں تو کہاں ٹیلیویشن اور ریڈیو پر تو باقاعدہ وہ دو دن میرے خیال سے چھے آٹھ گھنٹے کی شفٹ لے کے وہ بیٹھے ایک assistant بیٹھتا تھا نام بھول گیا ایک سبل نہیں نہیں وہ assistant نہیں وہ اس کے ریکورڈنگ کا assistant تھا نام مول رہا ہوں اس کا وہ بھلا آتا ہے وہ بھلا آتا ہے نہیں نہیں ریکورڈس تھا وہ چلا گیا بچھا رہا ہے ایکسیڈنٹ میں خیر تو وہ بیٹھتا تھا وہ کہتے تھے کہاں رہی یہ جو بریٹانیا کی ایڈ گئی یہ 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 بہت اچھی آواز ہے بڑا اندر سے من سے بولا ہے جو بھی بولا ہے تو نام لکھا میرا نام لکھا پھر کہاں رہی یہ انیڈا وہ جو نہیں تھے سینگ والا ایک ڈبل ہوتا تھا نیبرز انوی اونرز پرائید تو کہا یہ یہ تو ہندی میں بھی انگریزی بہت اچھی ہے لیکن بہت کہاں یہ ایسے کوئی میرا نام پانچ ایک تو پھر روی جی وہاں آئے تو نے کہا ہی حریش حریش تو اپنے ساتھ کام کرتا ہے کون حریش وہ حریش بیمانی جو آتا ہے اچھا اچھا تو ان کو بلایا جائے تو وہ مجھے گفی جی نے فون کیا کہ تو تو آج آج تو میں نے کہا آج ساتھ تپیٹ چکے ہیں شام نہیں نہیں رات سانہ دس وقت سانہ دس وقت پانچ وقت کے بعد ریکارڈنگ نہیں کرتا تھکی ہوئی آباد ہوتی ہے کیا کروں اوے تو آجا تم مجھے بھی پتا نہیں کیا سوچ میں نے کہا چلو آجا وہاں گیا تو یہ تینوں ہیں تو میں نے کہا یہاں تو کچھ بڑا ہو رہا ہے لیکن آپ کو یہ اندازہ ہوگا اور خاص کر کے ہمارے وائس وشو میں آواز وائس انڈسٹری میں وہ آواز کی دنیا میں ایسا ہے ویاوسائق دنیا میں کہ ہم کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کو کس ریکارڈنگ کے لیے آنا ہے ہم کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھئی آپ کا انیڈا کہ یہ ہے اس کا ایک کمیرشل ہے اس میں ہیں تو تین ہی پنگتیاں یا دو ہی پنگتیاں اتنا کرو کوئی کچھ بتاتا نہیں ہے بتاتے اس لیے نہیں ہیں شاید کہ وہ پروجیکٹ عام نہ ہو جائے یہ بات کی ان کی سیکریسی کلاوس سیکریسی چلی جاتی ہے اور وہ اوہیٹ تو ایجنسی ایجنسی اوہیٹ تو کلائنس کلائنس اوہیٹ تو پیپر تو بتاتے تو میں نے کہا جی مائک کے سامنے میں بیٹھ گیا میں نے کہا ویسی سارے دس بجے میں نے کہا میں نے کہا ہاں جی لیول پہلے لیول دیتے ہیں بولنے سے پہلے مائک پوزیشننگ کے لیے تو سکرپٹ آئی میں نے کہا جی میں نے پڑھنا چنو کیا میں سمیں ہوں اور آج مہا بھارت کی کتھا سنان جا رہا ہوں یہ مہا بھارت کوئی پیچھے سے لکھنوی موجری کی آواز آئے چر چر کر کے یہ تو ڈاکیومنٹری یہاں لگ رہا ہے یہ تو یہاں لگ رہا ہے تو میں نے کہا کیوں یہ یہ دکٹیومنٹری نہیں ہے آپ تو پتا بھی نہیں کیا ہے پتا بھی نہیں ہے کیا ہے تو انہوں نے دیکھا تو میں نے کہا اچھا لکھا ہو ہے تو کہا رہا اتمنان سے پڑھو یہ چھوٹینا پرس تو میں نے اتمنان سے پڑھا ہے ایک بار اور پڑھایا پھر کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ مجھے جاتے ہوئے میں نے سب کو پرنام کیا جا رہا تھا تو مجھے صرف اتنا ہی ملال رہ گیا لگا کہ کچھ اچھا کچھ بڑا ہونے جا رہا تھا اور میں نے اپنے پہروں کے دیماری کلاری 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 اچھا سال لگتا ہے مگر میں نے کچھ غلطی بھی نہیں کی نہ میں نے کسی کے ساتھ درویوہار کیا ہے میں نے کچھ ایسا کہا جو مجھے نہیں کہنا چاہئی یہ کچھ نہیں کیا ہے مجھے جو کہا میں نے اپنی پوری کوشش کی ٹھیک ہے دو دن کے بعد پھر آیا اس میں کچھ تین چار گھنٹے گئے پھر بلوایا ہاں پھر بلوایا یہی تین تھے اور اب تو کوئی بڑا سٹوڈیو نہیں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اپس میں نہیں چھوٹا سا ایک آنند بھون میں ایک چھوٹا ڈبنگ کے لیے بنایا ہوا تھا بعد میں تو مہابارت میں تو نہیں استعمال کیا اسے کے لیے ہمیں سمائے کی آواز چاہیے اب میں کیا پوچھوں ان سے کہ سمائے کی کیا آواز ہوتی بتاتے نہیں تو انہیں تو انہیں نے کہا دیکھو سوچو تم تمہارا تم تو اتنی ساری ریکارڈنگز کر رہے ہو بہت اچھا کام کر رہے ہو بہت کوشش میں نے کہا اچھا اچھا آپ کو گارڈز وائس چاہے گارڈز نہیں ایشو کی آواز بھی نہیں ہاں ہاں اکھے تو آکاشوانی چاہیے تو مجھے یاد ہے پندرجی نے کہا آکاشوانی تو کنس کے سمائے ہوگی کرشن بلکل صحیح بات ہے کہ تمہارا یہ ساتھ وہاں بچہ نہیں آکاشوانی تو میں نے کہا تو نہیں سوچو سوچو ہم کرتے ہیں کچھ ان کو کہی جانا تھا میں نے کہا یہ تو دوسری بار مجھے لے گا یہ بہت ہی برا ہوا مجھے جو وہ کہتے تھے کرنا تھا لیکن کیا کرنا تھا یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں نے دو تین کوششیں کی ہاں بلایا بلاوا آیا میں نے کہا کہ تو مگر کیا کروں پھر وہی بات سمجھ تو میں نے دو چیزیں ان سے کہیں میں نے کہا مجھے ایسا ہمبل سیجیسٹن کہ ایک ہی واقعہ آپ بولے آپ بولے میں بولو تو اس کا پرمہ الگ پڑتا ہے کیونکہ بولنے کی ریدم الگ ہے ہر ایک رکھتی کی آواز تو الگ ہے جانے گی ریدم الگ ہے چاہے سوال ہی پوچھ رہے ہیں چاہے چاہے اس کا اس کی بھاونا وہی ہے اس کا جذبہ وہی ہے پھر بھی وہ الگ الگ لگتا ہے کیونکہ ریدم الگ ہے تو آپ چاہتے ہیں اچھا انہوں نے یہ بھی کہا آواز بدل کے بولو میں نے کہا بدل کے بولو گا تو اس کا مزاق بن جائے گا اٹی پیشل نہیں مزاق ہی بن جائے گا میں تین چار آواز نہیں کر سکتا ہوں لیکن کہا نہیں تو آواز تمہاری رہے لیکن جیسے بھئی تہلے سنی ہیں ویسے نہیں ہو تو میں نے کہا کہ آواز میری ہو لیکن جو ریدم میں کہہ رہا ہوں وہ نہ میری ہو نہ کسی کی ہو نون ہیومن جیسے ہو مجھے چھپ کر دیا انہوں نے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب نے کہا ارے بھائی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا بتاؤ سنی اب میں مارا گیا تک ہے یاد مجھے مجھے کچھ سوج نہیں رہا تھا تو میں نے چھوٹا سا تنز کیا بہت پرانا ایسا hexagonal microphone تھا نہیں اس زمانے میں نہیں تھا اس زمانے میں تو اچھے آ چکے تھے condenser mic آ چکے تھے تو پتا نہیں کتنا پرانا تو میں کہہ دیا یہ microphone تو نیا دور کے سوچنے لگا کہ وہاں یہیں آشا جی اور رفی صاحب نے اسی microphone پہ آنے میں اسی پہ کھڑا ہوں سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو میں نے اپنے آپ سے کہا بچوں کچھ ایسا بولو جو تم نے کبھی نہ بولا ہے نہ کبھی بولو گے نہ کبھی سنا ہے تو وہی کاغذ تھا مہا بھارت کی امر کتھا سنا نہیں جا رہا اور من میں میں سوچ رہا ہوں ایسا کبھی کوئی بولتا ہے تو پھر رکا میں پیچھے سے آواز آئی پھر سے اسی کو پکڑ کے رکھو یہ تیہ ہوا جا کے ایسے تو ان سے کہا کہ اس کو ریکارڈ کر لو اور ہر بار یہ آئے تب سنانا ہر بار یہ آئے یعنی کہ تیہ ہو گیا مجھے آنا خوشی تو ایسے اُبل رہی تھی لیکن میں نے دکھائی نہیں عجیب situation سمجھ سنانی سنانی ہاں کر کے تو کچھ بہت اچھے ڈریکٹر بھی دکھائے کچھ اچھ 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 باتاو تو لیکن تھا کیا اچھ اندر وہ اس کے اپنے اپ کرلیں گی اپ کرلیں گی بہتا ان کو خود کو clarity نہیں بات یہ اچھا نہیں لے من جسے بلتا کچھ ٹون بات اچھا نہیں تھا اچھ دیجی so they wanted to hear you کہ اندر سے کیا نکال سکتے اندر آواز نکال لی ان خود کو بہن بتا تک کسی کو پتا نہیں تھا سمیہ کیا ٹون کیا پچ چھوڑیے صاحب کسی کو یہ بھی نہیں ملوک کہ کرونا کیا بلکل کرونا کہ کسی کہ کوئی 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 بلکل کرونا کیونکہ مندروں میں وہ دیوی دیوطہ بھگوان ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں جن کی مار سہی ہے یہی ہے کرونا ہم نے دیکھا نہیں ہم نے دیکھا کسی حریش کیا تم جانتے ہو کہ ہم پہلی بار کہیں ملے تھے تیل می آپ کا سٹارٹ کہوں سے ہوا آواز کے دنیا میں آب گئے ایسا ہوا میں ایم بی اے کر رہا تھا بجاج انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ سٹاڈیز چرچ کےٹ میں اس کی دو تین بلڈنگ ایج پانچوں مالے پڑھے تھی انڈی ایڈی ریڈی اب ہوا یہ تھا کہ میں ایم بی اے پڑھتو رہا تھا بڑی مشکل سیرمیشن ملا ہوگا تھا مگر میرے پتا جی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تو مینجمنٹ مینجمنٹ یعنی تجھے مینجر بننا ہے مینجر پڑھنے سے نہیں بن جاتا مینجر بڑوتری سے ہوتا ہے پروموشن سے ہوتا ہے تو پہلے کہیں جا کے اچھی نوکری ہم مدد کر دیتے ہیں پہلے وہ کرو دھیمے دھیمے مینجر بن جاؤ گے میں نے کہا نہیں یہ بزنس مینجمنٹ کے نیا کونس ہے ابھی پانچ چھے سال ہوئے ہیں شروع ہوا ہے اور اس کی بڑی اکٹی مند ہے ایم بی اے یعنی یعنی یوں سمجھئے کہ آپ کے پاس بھوش کا سیٹیفیکٹ ہے پاسپورٹ پاسپورٹ تو کہا مانی کمانا پڑتا تھا تو اس کی لئے میں تین کام کرتا تھا ایک تو دو آرٹیکل لکھتا تھا مہینے میں اس کے ملتے تھے فٹوگرفی کرتا تھا اس کو انلاج کر کے کیونکہ بزنس منیجمنٹ کے سمینارز بڑے ہوتے ہیں تو وہاں تصویریں لی جاتی ہیں سب چاہتے ہیں کہ ان کی سپیچ دیتے ہوئے تصویر ہو وہ میں لیتا تھا سمینار میں حصہ لیتے ہوئے اور جا کے رات رات اپنے انلاج منٹ روم میں جا کے وہ کرتا تھا ڈاک روم میں اور تیسرا ذریعہ مجھے کسی نے بتایا تھا یہاں کیوں نہیں جاتے جا کے دیکھو تو سعی تمہاری تو میں وہاں گیا میری اچھی قسمت لمبی لائن لگی ہوئی تھی میں نے کہا کیا یہ کہا تین سال کے بعد آڈیوشن ہے آج تین سال کے بعد وہاں فلمز ڈیویشن دور درشن دو تین چار سال میں آڈیوشن ہوتا تھا تو صحیح وقت پہ آگئے میں اقتم صحیح سمائے پہ گیا تو میں کھڑا ہو گیا پتہ نہیں پچاس پچپن لوگ مجھ سے آگے ہوں گے لڑکے لڑکیاں اور میری کلاس تھی پندرہ بیس منٹ میں تو میں سب کو کہ مجھے آگے جانے دو کیونکہ یہ مجھے پتا تھا کہ یہ آڈیوشن چلی گئی میں پاس ہو نہ ہوں یہ آڈیوشن چلی گئے تو پھر میرا کوئی تارانہار نہیں تو میں نے آگے کس سے کہ مجھے میری کلاس چلی جائے تو کہ یہ سب کی کلاس ہے پیچھے جاؤ وہاں کوئی لڑکا تھا لمبا سا پتہ نہیں اس کے میری بات سچھی اچھی لگی ہوگی تو اس نے کہ آو یہاں کھڑے ہو جا تھوڑی دبنگ سا تھا تم یہاں کھڑے ہو جا تو دوسری لوگوں نے چلانا شروع کیا اری اس کا مذہب یہ کیا رکو اس کی یہاں کھڑے رہنے تو میں اس کی جگہ پر جا رہا ہوں تو میرا تو گلاب آیا میں نکاح بہت بہت اور وہ چوتھے پانچھے نمبر پہ لوٹ رہا تھا تب میں اس کو دیکھا کیونکہ اس کی ہائٹ سب سے زیادہ تھی تو اس سے جا کے میں نے کہا بہت شکریہ نہیں تو میرا بہت مخصان ہوتا کوئی بات نہیں میں اسے دیکھتا میں نے کہ یہ وائز کے لیے جا رہا ہے ایکٹر تو میں چلا گیا اس کے بعد دو سال میں پوچھو پوچھو نوکری کی اس کے بعد دس سال گزر گئے میرے برادکاسٹنگ میں آئے ہوئے وائز ورل میں آئے ہوئے اور جب بلاوا آیا بی آر سے میں اپنے وائز اس کے لیے لیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا آفس میں کتنے سارے لڑکے سارے ایٹر اوڈیشن کے لیے آئے تو مہا بھارت کے اوڈیشن کے لیے مجھے مہا بھارت کے لیے بلایا تو وہاں وہ لڑکا میں اتنے سالوں کے بعد نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تو وہی لڑکا ہے وہ لڑکا تھا بیش میں پتاما کیا بات کر رہے مجھے بھی میرا بھی ماتا دھنک رہا ہے کہ تم میری بات تو کر رہے پر میں بھی اتنی پرانی بات ایک ہی جگہ سے اپنی پروفیشنل کمرشل لائن شروع کی ہے اور وہ جگہ تھی آکاشونی میں آئی وانٹ تو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کو یو بھمانی اور وہاں بشیر کر کے ہوا کرتے تو میں نے یہ بولا تھا میری اور ان کی ایک ہی دن میں آپ آرڈینس کو بتا دوں جس جس گھٹنا کا ذکر کر رہے وہ تھی آل انڈیا ریڈیو میں یو آنی کر کے ایک ریڈیو پر پروگرام آتا تھا تو میں بھی سنا کرتا تھا اس میں سب لوگ اپنی اپنے ہاں کے کلائیں پر کرتے تو اوز مانے میں میرے بڑے بھائی ایکٹر تھی مجھے کوئی شوق نہیں تھا میں بھائی کر رہا تھا تو میرے کو سنڈنی ان سے کچھ کچھ انسپیشن میاں میرے پاس ایک سپیچ تھی سنی شایوان مہربان قدم دان ہندو یا مسلمان پارسی یا سکرٹار یہ ایٹا انہوں نے میرے سکھایا تو میں یاد کر بیٹھا ہو تو وہی مینے یو آنی میں بولا تو مجھے یاد ہے یہ میرے کو ملے تے انہوں نے جو ذکر کیا میں بتانے چاہتا مجھے نہیں بتا ان کو اتنی سب باتیں یاد ہیں تو اس کے بعد میں بھی سیلیکٹ ہو گیا آپ سیلیکٹ ہوئے تھے ہاں میں آواز کو لے کر گیا یو وانی میں یہ بھی اپنی آواز کو دنیا میں چلے گئے اور میں یہاں پر دری دری ایکٹنگ دنیا میں چلے گا پھر میں ایف ٹی آیا گیا پلے کیا وہ کیا نہیں میں گیا تھا یووانی میں آوڈیشن دینے تاکہ میں تھوڑے کچھ پیسوں کا جگار کر سکوں تکہ میں پڑھ سکوں دماغ میں کچھ نہیں تھا بعد میں چیزوں کے سہارے یعنے کے رائٹنگ وائس ریکورڈنگ اور فٹوگری یعنے کے دوکیمینٹری میکنگ ان کے سہارے میں جو پڑھ کے نوکری حاصل کی تھی وہ چھوڑ دی جو چھوڑ دی پیسے میں گزدے یہ دیسٹینی کرواتی ہے تو دیسٹینی آپ کو کیا بناتی آپ کو نہیں پتائے تو ان کے دیسٹینی نے ان کو ایک ایسے جگہ پہنچا دیا جہاں پر لوگ آواز کا مطلب حریش بھی مانی یہ اپنے مقام پہ پہنچے اور اگر کوئی آدمی بولے کہ ایک سو ساٹھ سال کا عمر مطلب مکیش کرنا بیش اور پتابا تو میں اپنے مقام یاد کیا مجھے اچھا ہے یاد ہے اچھ یہ ایک سو ساٹھ سال کے بات کی تو جلدی سے پوچھ لوں کچھ ایسا ہے کہ ساٹھ ستر سال کے بعد پھر سے نئے بھالونے شروع ہوتے ہیں میں اس کا ایکس ساٹھ میں ہوا میں بل رہا ہوں دیکھ حریش جی میں نے مہا بھارت کی اس میں اپنی سے بڑے عمر رول کی بیشم 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 ساٹھ سال کے پاس میں شکتی مان کی جب میں دس سال پڑا ہو چھو گا تھا میں ینگ رول کی مہا میری عمر قیلاؤ کہتے سرا کی عمر ریورس میں جا رہی میں شاید بچوں کے سال پڑا ہو شکتی میں عریش جی میں کم سا ڈیڑھ سو دو سو دو سارجا تک بچوں سے بات تو میں ہمیشہ کہتا ہوں میں بچوں کے ساتھ بڑا ہوں آپ لوگ بڑوں کے ساتھ بڑے ہوئے اس نے میں چھوٹا ہوتے جا رہا ہوں حقیل عریش جی بیش نائیس رہنیس رہنیس چھوٹے سے لے کے بڑا میک اپ من سے لے کے رمی چھوڑا تک اینی بڑی ایوری بڑی سٹیڈ 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 دیزینر 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 بیت مہا بڑی آپ اپنی آواز پر مہیند کر رہے تھے کیونکہ آپ کے پاس صرف وہی ایک ہتھیار تھا آواز کیونکہ آپ کو سبھل جو ان کے اگرین اسیسٹن ہم نے جب مہا بڑی شروع کی دس پچیس اپیسوڈ بھی نہیں ہوں گے دس میس میں آکے انہوں نے انہوں نے انہوں نے سب کو سب لوگ سنو کل سے چپڑا صاحب نے پاپا جی انہوں نے انہوں کیا کہ دبنگ نہیں بھائی گی میں ہم نے تو کار جی آدیش ملا ہے تو پاپا جی کیا کر سکتا تو میں نے کہا کیا بات کر رہے آپ سے بھائی گی پاپا جی نے کہا دبنگ نہیں بھائی جاتا میں پہنچ گیا آفیس میں پاپا جی میں نے کہا پاپا جی میں مجھے 20 سال سے دیٹر 160 سال تکی رول کرنا ہے اس میں صرف میری آواز ہے میری اس پر چیٹ کر سکتا ہوں تو سر آپ دبنگ بند کر رہے ہیں میں نے چیٹ کر سکتا رہے کس نے کہا دبنگ بند کیا تیری فلم ہے کر لے تو بھائی دبنگ اور میری مجھے سے دبنگ پھر سے ہوئی اور دبنگ was نی ڈی 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 در ورڈز بھیم اوے ارزان آجا اوپر سوت پتر ہے میں you need to change that in dubbing so میں کہ میں نے دبنگ کی وشنو شرما was انچارج میں اس کی تعریف کروں گا کہ ہر آٹیس کے ساتھ بیٹھ کر میرے ساتھ کافی مہیند کی نہیں مکلش جی اور دیتے ہیں اور میں اکیلا ہوتا تھا وہ اپنے وہاں بیٹھتے تھے اور میں نے اپنے پرفرمنس کو دبنگ میں اپنے دبنگ میں نے اپنا خود دبنگ تیٹر بنا کر یہ تو میں نے اپنی بات بتا دی کی میرے کو کیا پرابرم میں جاننا چاہتا ہوں آپ صرف ایک ہی ہتھیار لے کر آپ نے پوری محورت میں جنگ کیا ہے جہاں پر برم آشتر اور آگنیاز تدک رون کیا آپ کیا تکلیفیں آئی آپ کو ڈیفگلٹیز آئی آپ کو ایکزیکیوٹ تھی دبنگ میں بڑی مشکل پیش آتی ہے آپ کو ایکسپریشن لپ اور ورڈ وہ سب ساتھ میں کرنا آسان نہیں ہوتا ہے وہ ایکٹر بڑی محنت سے کرتا ہے اور آپ لوگ بہت اچھا کرتے تھے کہیں پتا نہیں چلتا ہے کہ یہ dub کیا ہوا ہے لیکن dub کیے بغیر تو چلتا نہیں کیونکہ سنگ ساؤن تو ممکن ہی نہیں تھا وہاں آبازیں اتنی آس پاس کے ہیمبین ساؤن نہ زیادہ اور ایک ایک شبد کتنا مہت پون تھا یہاں شبد تو مہت پون تھے بہاو اس کی بہاونا مہت پون تھی لیکن وہ محنت نہیں تھی جیسے کہیں گے لیبر نہیں تھا تیاری صرف مانسک تھی کہ میں کون ہوں میں وہ شروع کرنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو وشیش روط سے یاد دلانا پڑتا تھا کہ میں سمیہ ہوں یعنی میں پہلے تھا آج ہوں کل ہوں گا میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بات کروں گا کہ تم کیا جانتے ہو تم پامر منوش کیا جانتے ہو میں یہ میری attitude نہیں ہوگی میں کیونکہ سمیہ ہر ویقتی کے ساتھ ہے سمیہ ہر ویقتی کا حصہ ہے ہر ویقتی سمیہ کا حصہ ہے یعنی کہ وہ empathy وہ کرونا بھی ہو میں سب کچھ جانتا ہوں یہ بھاو بھی ہو اور کون ہوں میں کیا کہا تھا میں میں سمیہ ہوں ایسا کوئی ویقتی نہیں بولتا اپنے آپ کو یاد دلایا اور سٹریٹ ایک ٹیک میں ہوتا تھا پھر ایک مشکل پیش آنی شروع ہوئی پتہ نہیں آپ کو شاید معلوم بھی نہ ہو میں روی دبنگ آپ لوگ کرتے تھے کچھ لوگ وہاں کرتے تھے کچھ لوگ دوسری جگے کرتے تھے وہ کھار کے دانڈا کے سٹوڈیو میں جاتا تھا تو وہ میرے اوپر دوریو دھن اور کرن برس پڑھتے تھے مری آگیا پھر سے یہ آیا گیا دو پڑھے گا چلا جائے اور نام تو اس کا یہ ہوگا اوہ تو رکھ جا رہا ہم کو یہ کرنا ہم تیر سے پہلے آئے ایسی چلتا رہتا تھا تو پھر روی جی نے مجھے بھلایا کہ آپ یہاں کیوں آتے آپ تو جائیے پاپا جی پاپا جی کے پاس وہاں ہوتی ہے میں کہ پاپا جی چپڑا صاحب ہاں وہاں جائیے آنند بھوان آنند بھوان نام تھا وہاں جائیے میں نے کہا وہاں مہندر جی بھی مہیں کرتے ہیں مہندر جی کہاں کرتے ہیں ریکارڈ ہر اپیسوڈ میں ایک نیا دوحہ ہوتا تھا ہر ایک اپیسوڈ میں سمائی کی طرح الگ ہوتا تھا آپ جائیے وہاں سب کچھ ہو جائے میں نے کہا ویسے ہی یہ دوحیں تب تک تو مجھے اندر انٹری نیل ملے گی تو میں گاڑی لے کے وہاں چلا گیا میں نے پوچھا ریسپشنیس سے کہ ماں پا جی ہاں سیکنڈ فلور پہ ان کا بڑا سا کیابن تھا سیکنڈ فلور پہ باہر سب بیٹھے تیلی آواز آ رہی ہے وہ گا رہے ہیں مہندر جی کھڑکی کھڑکی کھڑی 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 وہاں راج کمل جی اور ان کا بیٹا جو بہت سوری کمل سوری کمل وہ مین سب کروا رہا تھا تو میں حقا بکا رہ گیا آ گیا کہاں جاؤں کس جا جیسے ان کی قوتہ ہے بچن جی کی تو مہندر جی گاتے کہہ رہے ہیں کہ رکھئے بھائی مہین ٹھٹک گیا مہین رکھ گیا وہ ختم ہوا تو اس نے کہا اکی اکی مہندر جی فائن تو کہاں کہہ رہے آپ یہاں ہیں میں نے کہا کہاں روی صاحب نے تو اچھا ہے آپ کیجئے یہاں کیجئے یہ زیادہ اچھا میں پوچھ رہا تھا کہ میں نہیں کرنا ہے ملکہ آفیس تھا ملکہ 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 وہاں کرتے وہاں تو ملکہ میں تو وہاں تو ان دبنگ رومز میں تو میں پانچ چھے اپیسوڑ ہی کیا ہوں گے پھر تو سب وہاں ہوگئے پھر میں نے ماننے کی کوشش کیجئے کسیٹ ٹیپ پہ وہ بھی فور ٹریک پہ ایک ٹریک پہ رکورڈ ہوتا اس کی آؤٹپٹ سیکنڈ ٹریک میں انپٹ دی جاتی تاکہ وہ ایکو بن جائے ریبرب نہیں ایکو ڈیلے کے ساتھ اور آپ ڈیلے کنٹرول کر سکتے کتنا تیسرے اور چوتھے ٹریک پہ میوزک ہوتا تھا ٹنگ ایک وہ اور باقی جو میوزک ہوتا تھا آچھا وہ ایسا کہتے ہیں ہم کو بیٹھاتے تھے ہاتھ میں سکرپٹ تو میں نے کہا مائک دوسرے ہاتھ میں مائک مائک اس ہاتھ میں یا اس ہاتھ میں مائک سکرپٹ تو میں نے کہا یہاں تو سپیکر ہے کہا اس سے ریورب ملے گا میں بول رہا ہوں مائک سے سپیکر میں آتا ہے مگر اس کو ایسے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ صرف ہلکا سا ریورب ملے فیڈ بیک نہ ملے فیڈ بیک نہیں تو ٹون کر کے آواز آئے گی اور وہ مائک ایسے ساؤنڈ سے گھرا ہوا ہے یہاں ایک پرد ہی بن گئی ہے سیما بن گئی ہے باہر کی آواز نہیں آ رہی ہے وہ جیسے آئر کرٹن ہوتا ہے ہوتیلز میں آئر کرٹن ہوتا یہاں ساؤنڈ کرٹن بن گیا کس سوچ جائے میرا خیال سور کمال لیں تو میں نے ایک شرط ہے ری ٹیک نہیں چلے گا نہیں چلے ری ٹیک نہیں ہوگا اگر کہیں آپ نے کوئی چھوٹی سی رس دیر گھ کی بھی غلطی کی آپ کو شروع آت سے کرنا میں نے کہا اچھا اچھا مطلب انیس سو پچاس میں جیسے گانوں کی ریکارڈ تھی آپ کو پورا گانا گانا پڑتا تھا اور سارے آکیسٹرا کو پھر سے بیٹھانا پڑتا تھا اتنی سی غلطی جا کے آخری مکھڑے میں ہوئی سائن لائن میں تو بھی آپ کو پہلے سے کرنا پڑے گا کہیں کٹے گا نہیں تو کہا یہ کٹ نہیں سکتا تو میں کہ کوئی بات نہیں سکرپٹ ہوئی جیسے میں نے پہلے بار کی بڑا سشنک تھا آشنک تھا میں نے کہ یہ کیسے ہوگا سن لیجی سن لیجی سن لیجی ایک دم ای بلییو سچ آپ اسے جوکار بہت ستب دھو گیا اتنا ہی نہیں ریکارڈ کرنے کے بات بھی یہ کیسا ہے تو نے کہ آپ سن لیجی تو ایک تو کیا ہے کہ وہ ریکارڈنگ اینیلوگ ریکارڈنگ تھی یعنی کہ میگنیٹک ٹیپ اور وہ بھی ای تنگ ون انش مائگنیٹک ٹیپ یومیٹک ہوتا تھا یومیٹک ہوتا تھا ایکچولی ویشویل کے لیے لیکن اس کے اوپر آڈیو ٹریک بھی ہوتا تھا تو اس کے اوپر ریکارڈ تو اس کی وجہ سے ایک تو ووم تھا تھی اور دوسرے اس طرح سے دیکھیں اس میں اس کے اوپر سے سیدھے آپ کے فائنل ویشویل ٹریک پہ وہ گال دے یعنی کہ جنریشن ڈاؤن کتنا ہو ایک پہلی بار کچھ بھی نہیں ورنہ تو پانچ پانچ چھے چھے ساتھ ساتھ تو ہوتے جنریشن ڈاؤن پھر آپ کو کرنا پڑا جنریشن ڈاؤن پھر آپ نے مکس کیا پھر جنریشن ڈاؤن پھر اس کے اوپر گئے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو تو یہ انہوں نے کہ ریٹیک ہوگا تو پھر آپ دوبارہ لیں ری جی تو جنریشن جو نے جنریشن جو جنریشن جو میں کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ اس زمانے میں جب دانس بھی کیا جاتے تو میں ان کو کمال اس لئے بولتا ہوں کہ پورا گانا ایک بنگلہ بنے نیارا جو کہتے تھے ہمارے سیگر صاحب اس نے ایک ایک فل سانگ کیمرا رکھ دیا جاتا تھا اور پورے کبھورا گانا گا لیتے تھے وہ اس لئے کہ موسیشن یہاں بیٹھے اور کیمرا بھی مشن اٹھا کے وہاں نہیں جا سکتے بہت گرے اس زمانے کے ساتھ تو سر تو سر اس وضاف آپ گزانے کے ساتھ پورا گے اگر آپ سیکھانے کے بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے سے بڑے سکتے ہیں میں آپ سے ، نمبر بہت ہوں نمبر بھائی نمبر بہت ہوں اس لئے کے ساتھ میں ان کو جمع اور بڑی بات ہے یہ بہت بہت ہے کہ آپ نے پورا حقا ان 19 50 کے ساتھ اگر آپ سیکھنے کے ساتھ تم لنے کیاано بہت سابنے کے ساتھ پر کرارے ہیں اگر آپ سیکھنے کی بات کریں نمبر بہت بہت مجھے dosري ٹی کہو یا بہت ہی عزت جن کو دیا جاتا ہے مان دیا جاتا ہے ہمارے یہاں پر ایک ہی سوار کوکیلا ہے لطا اونگیشکر جن کے ساتھ میں سمجھتا ہے آپ کا بہت بہت ناتا جڑا ہے آپ نے سو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ سوار کوکیلا لطا جی کے ساتھ آپ نے دیش ویدیش کا بھرمڈ کیا ہے انہیں ان کے ساتھ کنسسٹنٹ رہے ہیں ان کنسرٹس یا پروگراموں میں آپ کی کیا بھومی کر رہی تھی سوال نمبر ون آگے ہے کہ tell us about her لوگ جاننا چاہیں گے how she is as a human as a human وہ کیسی ہے ہم نے تو ان کے ذرم کانی سنے کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں کئی لوگ کے زندگی میں نی پہلے ہوں گے تو how she was as a human how much trouble she used to take about all her performances میں نے تو یہاں تک سنائی کہ میں نام نہیں دوں گا مہانائک جز کو ہم کہتے ہیں ان کے بھی کنسرٹ ان کے بھی پرفومنسز شعور ہوتے تھے دیکھ زمانے میں اور کسی نے کہا یا ان کے ایک سٹیٹمنٹ بڑھا تھا کہ میں ہر پرفومنس کے پہلے میں ٹینس رہتا ہوں کہ ہم میرے پردے کے آگے آنے کے پہلے وہ ہر چیز منیج کرتے تھے ان کے بارے ایک تعریف تھی ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا کبھی وہ نروس بھی ہوتی تھی کہ نہیں جیسے کی کنسرٹ کے پہلے کل ہوتے ہیں کئی لوگ کیونکہ ویدیش میں جب جاتے ہیں تو ویدیشی لوگوں کے سامنے ہماری یہ تو ہماری کراوٹ ہے چلو ہماری گلی کی کراوٹ ہے ویدیشوں میں کانادا دنیا بر کی کنٹری میں جاتے تھے وہاں کو وہاں کے ڈائیس پورا ملتے ہیں وہاں کے انڈیانس ملتے ہیں ان کے سامنے پرفومن کرنا ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو تو تیلس کی آپ کا کیا ابزرویشن ہے ایک سوار کوکیلا داتا مگر کر جی آپ سے کیشت پیش آتی تھی وہاں ہے بھاگوان بہت بڑا پششن آپ کے ایک اس سوال کے جواب میں میں نے ایک پستک پہلے ہی لکھ ڈالی ہے چلی اس کا سنکت ایکسپس بنائیے مجھے کچھ کچھ باتیں بتائیے اور جو آپ نے تھوڑا وسترت ہی سہی لیکن جو سوال پوچھا ہے اسے اگر بہت سنکشیپ میں پوچھنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ how was your search of Lata Mangeshkar because I called her biography which I wrote in search of Lata Mangeshkar اور ہندی میں اس کا نام ہے عجیب داستان ہے یہ لاتا مangeshkar عجیب داستان اور ان کی جیون کی داستان سچ میں تو میں نے تو اچھا کوئیشن پوچھ لے مجھے بتائی نہیں تھا میں نے ابھی تک پڑی نہیں تو میں پڑھوں گا مجھے اب بیستر جرور بھیجے بلکل 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 آئیابل ہے آن لائن بھی بلکل بھی ہندی ہندی سانسکرن تو ہے ہی انگریزی پھر سے کر رہے ہیں ہاں نہیں میڈیا میک ساتھ سوال لیکن میں آپ کو آپ کو سپل کر دوں جب میں نے ایک ایک کر کے ریبیٹ کرتا ہے آپ آپ ہاں کیا کرتے تھے what was your your as a performer میں منچ سانچالن کرتا تھا منچ سانچالن کرتا صرف پورا منچ سانچالن کرتا ہے نہیں 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 only comparing only comparing کرتا ہے only completely only comparing مگر یہ تھا کہ سوچنا لکھنا اور پرستود کرنا سب کچھ میرا ہی تھا آج کی comparing آج کی anchoring کی طرح نہیں ہے آج کی anchoring میں یہ ہے ideation کوئی کرتا ہے لکھتا کوئی ہے پھر وہ سامنے machines آجاتی ہیں prompters آجاتی ہیں اور جو کوئی سٹار ہوتا ہے who is more of a star than an anchor وہ اپنی آداز سے بولتا ہے اس کو ہم anchoring شروع خان میں یہ سب کرتا ہے شروع خان میں یہ سب کرتا ہے ان کے سامنے یہ رہتا ہے prompter بلکل every line کی ہوگا okay very good خیر ابھی وہ common ابھی وہ common ہو گیا تب نہ تھا نہ وہ چاہتا تھا نہ میں چاہتا تھا کیونکہ بہت سارا impromptu ہوتا تھا بہت سارا extemporary ہوتا تھا کہ انہوں نے کچھ گایا ہے ابھی کچھ گانے والی ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہوئے یہ نہیں بتانا ہے کیا گانے والی ہیں یہ ایک بڑی سیماں تھی جو میں نے ہی باندھ کے رکھی تھی اور میں نے لطا جی سے کہا تھا میں نے مجھے یاد ہے پہلی ملاقات میں اور سیدھے وہ ریہرسل پہ بیٹھی تھی وہ گانوں کے ریہرسل تین تین چاچا ریہرسل ہر کانسرٹ کے لیے کرتی ہر کانسرٹ یعنی میں نے تو ایک سو چالیس کیا ان کے ساتھ اکیس دیشوں میں اور ہر بار وہ اپنا ریہرسل کریں گی ساتھ والے ساتھ میں گانے والے جو ہوں کرنا ہوں نہ کرنا ہوں کشوردہ کبھی نہیں کرتی میں نے کشوردہ ایک ساتھ تیرہ چودہ کانسرٹ کیا نہیں سٹیج پہ کر لیں اور سٹیج پہ بڑا مزہ بھی آتا تھا کبھی کبھی اتنا ہی نہیں ایک بار وہ گانے مکھڑا آدھا بھول گئے بھول گئے اچھا تو انہوں نے یہ لندن کی بات ہے کہ چالو گانے میں چالو کانسرٹ میں وہ بھول گئے اب کیا کرتے اتنا بڑا کشور کمار کیسے کہ کہ میں بھول گیا تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ آپ کو بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے یہاں صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے ایڈوکیشن بھی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ فلموں میں کیسے ریکارڈ کرتے ہیں ہم جاتے ہیں ہم کو پتا نہیں ہوتا کیا گانا ہے ویزک ڈیریکٹر بتاتا ہے وہ لیریسسٹ آتے ہیں بڑے بڑے کرتے پہن کے اور وہ ہم کو بتاتے ہیں یہ گانا ہے تب ہم گاتے ہیں اور یہ ہے انیل موہلے یہ اورکسٹرا کنڈاک کرتے ہیں اس کو ارینجمنٹ کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں وہ نوٹیشن لکھتے ہیں ہاں تو انیل بتاؤ آگے کیسا ہے تو پھر مکھڑا کیا اور اب یہ جو ہوا وہ تھا مکھڑا اب ہے انترہ انترے کے بیچ میں ہوتا ہے میوزک وان بجاؤ ارے باگی گانا لیا لتا جی تو پرفیکٹ ہوتا ہو پرفیکٹ یعنی اس سے پرفیکٹ ہونا مشکل ہے مطلب میں یہ مانن کے چلوں کہ اتنی بڑی اتنی بڑی سور کوکلہ کانسرٹ کے پہلے ریہرسل کرتی تھی مطلب دروس ہو جاتی تھی دیکھیں یہ دو باتیں ہیں وہ ریہرسل اس لیے نہیں کرتی تھی کہ نووس ہیں اور دوسری بات یہ کہ ریہرسل کرنے کے باوجود وہ کانسرٹ سے پہلے نہیں مطرور وہ کانسرٹ کے دن کی شروعات سے نووس ہوتی تھی اور وہ نووسنس وہ گھبراہت نہیں تھی کہ مجھے گانا آتا ہے یا نہیں میں گاہ پاؤں گی یا نہیں لیکن یہ کہ جو اپیکشائیں لوگ لے کر آئے ہیں کیا وہ میں پوری کر پاؤں گی انیل مہلے جو ہمیشہ ارینجر اور کنڈاکٹر رہے اتنے شوز کے تو وہ انہوں نے بڑا سٹھیک سا ورنن کیا ہے کہ دیدی شروعات میں آتی تھی حریش جی آپ انوائٹ کرتے تھے آپ انٹرٹیوز کرتے تھے سنکشیت میں اور وہ آتی تھی ہاتھ جوڑتی تھی ایک شبد نہیں بولتی تھی کیونکہ بولنے سے نووسنس آپ کی اجاگر ہو جاتی ہے شاید اس لیے مجھے انہوں نے کہا تھا گانے سے تو ہم گا کے چھوٹ جاتے ہیں پتہ نہیں بولتے ہوئے کوئی شبد خلط نکل گیا ہے حالانکہ بعد میں تو بہت اچھا بولتی رہی ہے تو وہ مائک پر جاتی اور سیدھے گیتہ کا ایک شلوک گاتی ادم تتے دسویں ادھائی کا ہے جیسے پہلا سور لوگوں میں بکھرتا تو جو تالیوں کا سہلاب اٹھتا تو تب انیل موہیلے نے اس کا دریکشن اور ابزرویشن ہے کہ مجھے ان کے بائیں کان سے پتہ چلتا لال کان جو سرخ ہو گیا تھا وہ پھر مومل ہو جاتا کہ اب دیدی ٹھیک ہے جیسے وہ شلوک سماپت ہوتا وہ اپنے رنگ میں پھر اپنے کانے میں آجاتا کمار جیسے یہ گریٹنس گریٹ لگوں کی گریٹنس ایسی چھوٹی باتوں میں ہوتی تو یہ میں نے سمجھ لیا کہ آپ ان کے ساتھ کتنے دیش گئے آپ نے بتایا کتنے دیش میں نے کوئی 140 کانسرٹ کی اکیس دیشوں میں جب جیل جیل نام دیں گے کچھ جگہوں جیسے لندن اس میں بھارت نہیں گنتا میں بھارت کی بھارت کی بھارت کی بھارت کی ہنگ کانگ سنگپور تھائیلنڈ آفریقا سوازیلند ساؤ آفریقا یونائیٹڈ آراب ایمیریٹس مسکت بہرین کوئیت انگلند فرانس ہولند 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 میں ہولند 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 پھر سیدھا امریکا امریکا کینیڈا ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈیز اچھا آئیلنڈ ایکٹنگ نہیں کی کبھی جب کبھی کوئی کام آیا تو میں نے سہرش سویکار کیا یوں سمجھئے آج تک کچھ آٹھ دس فلمیں جس میں باسو چیٹس جی کی بھی تھیں بھیم سین جی کا سیریل بھی تھا اور کچھ چھ سات سیریلز کیے ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر سور کے وشو میں وائس ورلڈ میں ایک مقام حاصل نہ ہوا ہوتا تو یہ مایوسی ضرور رہتی کہ میں نے ایکٹنگ کے چھتر میں کچھ کیوں نہیں کیا وائمیلی میں آپ لوگوں نے پرفارم کیا وائمیلی میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے مہا بھارت کا بھی شو کیا پوری کی پوری ٹیم گئی تھی سترہ بیس لوگ گئے تھے روی جی کے ساتھ اور ہم نے چار کھنٹے مہا بھارت کو ریپروڈیوز کیا تھا آوڈیو ویڈیو لائیو شو ویڈیو لائیو شو پہلے ہم لوگ پرفارم کرتے تھے اور اس کے بعد میں وہ چلتی تھی میں داڑی چینج کرنے اندر جاڑی چینج بلیک سیبو کرنے اور پھر بعد میں ایک ویڈیو پر سین چلتا تھا اور پھر میری انٹری ہوتی تھی درطراش درطراش تو میں پورے کا پورے لوگوں کے بیچ میں چل کے آتا تھا لوگ ایسی ایسی ہو جاتے تھے ایسی طرح کیا یدیو فلسو اس چل کے بعد کنا آپ کو یاد ہے کہ جب ہم پہنچے تھے تو از زمانے میں جیٹ لگ ہوتا تھا مجھے ہوتا تھا آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے بھائی مجھے نہیں ہوتا میں خورتا ہوں یاد ہے کہ ہم لوگ جا کے سو گئے تھے اور سو کے پھر اٹھا تو ساڑھے نو بجی ہوں گے بھوک لگی ہو گی بھوک لگی میں بعد میں وہ جو سب وقت ہتھانے والمیندروں میں جب جارہا ہماروں نے شکل سوچکہ ہوتے کینے ہی کے لئے تمام شکل یہ ہے اور مردی بہتا ہماری ریولیشن تاہا مردی بہتا ریولیشن تاہا اور میں چاہتا ہوں کہ میں این کے زیمان سونات بھی جائے اور کیا ہوا تھا اور میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں کہاں آپ نے کہاں سکتا ہے تھا جاں سے بھیڑھا ہے کہ ہمیں کھاں ہوں rat prestat Biancerur就 ہوں。 تو کھا پیچھا گیا jsem، سکتا جا نیس کا گناہک، ک کون کہا، ک کنیس کا شوف مارکہ پیچھا tookناation AD muita. کنم فرمکہ چاہر копالتنا. حیما، صدیم rece파�تا بل Nothing. حیما، و برگر ہما، حیما، مبارکہ فرمصال電قه��، ального �에 لخری رہے ہو تعالیم، کبنیکٹا زعین و رہا، ت faço55... شوشی ہے. میرے لگو میں شد نمیشترین است اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے کہا تھا؟ ہمیں کہ آپ نے ساکھ اور پھچہ کھنے کھانے 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 یہ ہے ہے کہ ساکھانا یہاں ہم برگر میں نے جانب کھانے کھلی جیسے ہم برگر اور اس سوال نہیں اگر آپ نے کہا ہے اس کا وجہ کیا ہے اس کا ایک چاہتا ہے میں سے لوگوں کو ہی ساتھ اپنے کی طرف پر میں مجھے گئے مجھے ہمٹے کی طرف پر میں ہمیں گے آپ باتے کی طرف پر عشان ہے میں نے کہا ہمبرگر ہم نے ایک اور سوال پر آتا ہوں آپ کو باتا ہے میں آپ کو آؤڈینس کو بتانا چاہاں گا کہ انہوں نے یہ آواز کے دنیا کے باستشاہ ہے انہوں نے لطا جی کے ساتھ تو چھوڑیے انہوں نے بڑے بڑے ایڈز کو بھی آوازیں دی ہیں بڑے بڑے شوز کو بھی انہوں نے آوازیں دی ہیں آپ کو میں بتا دوں آپ کو یاد ہے حریش جی آپ نے شکتیمان کے اپیسوڈز کو بھی اپنی آواز دی شروعات کے شروعات کے دو تین اپیسوڈز انہوں نے جیسے کہ انہوں نے مہابارت تو اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مہابارت کو اگر سمائے بن کے آواز دی ہے تو شکتیمان کو بھی انہوں نے شروعات میں دو تین چار اپیسوڈ شاید یہ مہنگے پڑے ہوں گے اسی لئے میں نے ان کو آئیڈ کیا میں نے ایک اور بھی کہا تھا بہت جو بدوبالا جی کی سسٹر کی عزبند ہے کیا نا من کا بریج بوشن بریج بوشن جی سے بھی میں نے دو تین اپیزوڈ کروا ہے اور آکے میں کسی اور پر ٹھہر گیا تھا جو میرے بجٹ میں تھا مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ سمیہ ہیں لیکن سمیہ نہ ہو اس میں حریش بیمانی ہو سمیہ نہ ہو تو میں نے فرق ایک ہی جو میں نے کہا نا میری تیاری زیادہ وائس آور آرٹس کی تیاری زیادہ مانسک ہوتی ہے تو بس ایک شبد اس رینڈشن میں میں کھلندڑا پن لائیا کیونکہ آپ کا سیریل شکتیمان تھا بچوں کے لئے جی تو میں آپ کے قولیٹی کے لئے آپ کو ریمو نہیں کیا میں نے آپ کو شاید کیا ہوگا کہ مجھے شاید آپ کو آج مجھے بھیجنا پڑتا تو آپ کی سٹوڈیو میں میں یاد دلا رہا ہوں آپ اپنی سٹوڈیو میں کرتے ہیں ریکوارڈ یاد دلا رہا ہوں کہ ابھی آگے بھی ہو تو یہ قولیٹی یاد رکھیں پرائز فائز نہ یاد رکھیں اری بھائی آپ کی قولیٹی کو سن سن کر میں ایک سو ساٹھ سال کا بوڑا بن گیا تھا بھئی مہ بھارت میں جو آپ ہم لوگ تو سدلی بولڈ ہو جاتے جب آتا تھا میں سمائے ہوں اب سب لوگ ایسے دیکھتے تھے نہ اس وقت بیشے پتاما ہوتے تھے انہوں نے ایک بہت بیوٹیفول ڈیالوگ افتی رمیمبر ایسے جس انٹرپٹ انہوں نے ایک بہت بہت بیوٹیفول لائن بولی تھی جب میرے یہاں پر لگی تھی انہوں نے کریڈیٹ کوز ٹاکٹر رائیر صاحب لکھنے کا جب آپ کو یاد ہے جب بیشے پتاما دیرے دیرے جا کے کمرے میں مجھے کوئی بھی ڈسٹرپ نہ کریں اپنے میں نے ڈسٹرپڑ نہیں کہتا پھر کوئی بھی مجھے نہ کہے جب تک میں خود سمائے بہت نہیں آوں گا کر کے وہ ایک اندر بند کرتے دوازہ بند ہے وہاں پر آپ کا درتراج بتا ہے تانچری پھر ان کی آواز آتی ہے کہ پتاما اندر گئے وہاں کوئی نہیں جا سکتا میں بھی ہوں سمائے لیکن میں بھی ان کا انتظار باہر بیٹھ کے کر رہا ہوں تو سمائے کو بھی نہیں پتا بیشب اور باج باہر نکلتے ہیں جب ایک مہینے دو مہینے پتا نہیں چھے مہینے ان کی داری پوری وائٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ گنگا تٹ جاتے ہیں اور وہ ارپن کرتے ہیں تو آواز آتی گنگا کہ زندہ لوگوں کا ارپن نہیں کیا جاتا بلتا ہے کیا ہم آتے تو بولتا ہے وہ زندہ پھر وہ ویدر کو ڈانتا تو نے مجھے پتایا تک نہیں ابھی میں آؤں گا آپ کے دنیا کی طرف میں آنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہے ہمارے بہت پیارے بہت ہی عزیز ایک کمال کے پرسنیلٹی والیس دت صاحب کئی لوگ شاید نہیں جانتے کہ دت صاحب نے اپنا کریئر ریڈیو سے شروع کیا تھا اور ان کا ایک بہت فیمز جائے لوگ تھا بل راج دت بولتے تھے آواز کے دنیا کے دوستوں ایک ہے پہلی لائن ہوتی تھی آپ کو زیادہ پتا ہوا میں جانا چاہتا ہوں اس آواز دنیا کے بارے میں یہاں پر کس طرح کے پولٹکس ہے آپ کے ساتھ کبھی ہوئی کنی پولٹکس اور مجھے بتائیے کہ آپ نے کبھی اپنی آواز کے علیے صدھارنے کے لئے کبھی کام کیا کسی کا گروہ یا اپنی آواز ایک بھلوان کے لئے دو چیزیں پہلی کیا آواز کے دنیا میں بھی راج نید راج نیدی ہے کہ نہیں عام طور پہ نہیں ہوتی لیکن ہونی تب شروع ہوئی جب ریفیجی کلچر آ گیا ہوا یوں کہ جب میں نے اپنا کوپوریٹ کریر چھوڑ کر اس میں پرویش کیا تب میں نے اچھا خاصہ سروے کر لیا کہ کام کیا تین لوگوں جتنا کام تھا مگر چار اور میں پانچوں آیا یعنی کہ مجھے پتا تھا کہ چھینہ جھپٹی ہونے والی ہے تو now being a management student instead of vertically I spread myself horizontally کیونکہ وہ چھینہ جھپٹی ہونے والی تھی صرف وائس کے کام میں تو میں نے ایک طرف رخ کیا ٹیلیویشن کا دوسری طرف فلمز ڈیویشن کا تیسری طرف اینکرنگ کا اور رائٹنگ تاکہ مجھے اس میں مشکل نہ ہو اچھی بات یہ ہے کہ مجھے ہر جگہ کچھ نکچ تھوڑی سی سبھلتا ملی اب ہوا یوں تھا کہ مجھے پڑھا لکھا شہر کا لڑکا مانا گیا کہ یہ کہاں سے آگیا کیوں آیا کیا ضرورت ہے تیس پر I was the first one to do multilingual recordings میں ہندی کرتا تھا I was television newscaster چھے سال تو میں نیوزکاستر ہاں ہندی بھی میں Urdu پڑھتا لکھتا تھا ہوں اس لیے وہاں بھی میری پیٹ تھوڑی زیادہ میں انگریزی میں کرتا تھا تو یہ multilingual انگریزم ان کو اچھا نہیں لگتا تھا تو اس کو لے کے کافی راج نیتی ہوئی اور مجھے یاد ہے کہ یہاں تک کہ ایک association شروع کرو اس association میں جو بھی اس ادارے کے جو بھی رکھ ہوں گے جو بھی members ہوں گے راپا 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 ریڈیو association ہاں اس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ سب کو پاس دیا جائے گا اور اس پاس کہ اس کارڈ کے بغیر کام نہیں ملے گا اور وہ کارڈ لینگویج کے انسار ہوگا آپ کی اگر بہتشاہ پنجابی ہے یہ ڈسکس کیا گیا کہ جو جس کی ماتر بہتشاہ ہے اسی میں وہ بولے پھر کیا حریش کیا کر پائے گا وہ ماروڑی میں بولے گا یا کچھی میں بولے گا جو ہمارے ماتر بہتشاہ ہیں تو میں نے ایک سمپل آگیومنٹ دیا میں نے کہا ضرور بالکل 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 اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرتاب شرما جو کہ انگریزی کے جسے کہتے ہیں انکراؤن کنگ کہ وہ تو صرف منجابی میں ہی بول سکتا ہے اور امین صاحب کس میں بولیں گے خیر پات میں دیکھیں گے امین صاحب مادر ٹانگ اس کا اچھی تب امین صاحب نے بڑی مدد کی تھی بتایا گیا کہ اس کو بین کر دو حریش کو لوگوں کا کام لے جا رہا ہے بہت حد سے باہر باتیں ہو گئی تھی مطلب مجھے یہاں تک کہا گیا کہ تم ایسے مجھے بہت بڑا پروگرام ملا بہت بڑا ریڈیو شو اس سے بڑا ریڈیو شو تھا نہیں کوئی نور گیت گنجار اور یہ بتایا گیا کہ تم نے کیسے لے لیا میں نے لیا نہیں مجھے دیا گیا تو میں کیا کروں میں کام نہ لوں میں کام کے لیا ہیں اب بھی کام کرتے ہیں تو کہا نہیں لیکن اگر کسی کہا ہے تو پھر زیادہ کہا تو میں نے بھی زبان کھولی اور میں نے کہا کہ تو کیا مجھے ان کی مرتیو کا انتظار کرنا پڑا گیا بات سیدھی سچی سٹیک تھی لیکن چوبنے والی تھی تو کافی راج نیتی ہوئی تھی امین صاحب نے کہا کہ آپ کو جو کہنا ہے کہ اس کو آنے تو دی جیے اس کو ہاں یہ ساتھ ہوا تھا کہ آپ ساتھ میں مل کے اس کی پیشی تو کرو کیوں پیشی کریں آپ کیوں اس کے ساتھ ہو رہے ہیں اور پھر سب بکھر گیا مجھے یاد ہے انڈین مرچنس چیمبر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور پھر وہاں پولٹک شروع ہوئی تو میں بیچ میں ہی اٹھا میں کہا ایسا کیجئے آپ لوگ پولٹکس کیجئے میں ریکارڈنگ کرتا ہوں اور میں چلا ہے میں اس سوال کی بیچ میں ایک انٹرپٹ کر رہا ہوں جو میں مشہور ہوں اس کے لیے میں ان کی بات کہنے چاہتا ہوں کی اسی ہی اس وائس کرنے والے درجنوں آرٹسٹ ہیں ریڈیو بھرے پڑے ایف ایم کتنے ایف ایم سے مجھے نہیں معلوم گنتی کرنے پڑتی سب بولتے 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 لیکن کسی بھی آواز کے پیچھے نام نہیں ہوتا آپ کو یاد نہیں رہے گا جوکی ہے یا جو بھی آرج ہے اس کا نام نہیں کچھ لوگ ہیں کچھ کو برا ماننے کی ضرورت نہیں بات دو آرٹسٹوں میں سے ان کا نام آتا ہے ایک امین سائن ہی آواز کے ساتھ ان کا نام جوڑا ہوگا ایک دوسرا ہے حریش بھیمانی جن کی آواز سنتے آپ بولیں گے اچھا یہ تو سوائے بھیمانی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے did you work on your voice جیسے I work on my voice میں always بولتا میں نے ریاض کیا سارے کام آفادہ بھی آپ نے کبھی آپ گارڈ نے دی ہے نیچور گفٹیڈ ہے یا آپ نے اس کو پر کام کی ہے بیسیک گفٹ تو ہوتی ہے اور قوالیٹی اس کی بہت پرامانک کوشش کی تھی جب میں آیا تو Sam Barclay Hill he was an anglo-indian he was a reigning voice voice of artist بہت بزرگ تھے میں ان کے پاس گیا انہوں نے بھی میرا نام سن رکھا تھا کہ یہ کون آگیا کہ ہندی تو بولتا ہے اوپر سا انگریزی کیوں بولتا ہے تو میں ان کے پاس ان کے گھر گیا اور بہت عدد سے بہت ونیت بھاو سے میں کہا میں آپ سے کوچھنگ چاہتا ہوں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اسے بیٹھنے بھی نہیں کہا کہا why should I teach you what should I teach you you will overtake me in three years تو مجھے لگا اس سے بڑا compliment اس سے بڑی تعریف نہیں ہو سکتی میں کہا نو سر نو نو سچ تین بہت آپ کہا میں کہا اور آپ سکتی 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 آپ کاری کہا میں نے دیکھ مجھے کہ میں آپ عزت دی رہا ہوں اتنا زیادہ مجھے آپ ریچرد برٹن نہیں لگ رہے مگر مجھے لگا کہ مجھے لگا کچھ نہیں کچھ تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ تو سیکھنے ملتا ہے بند گھڑی بھی دن میں دو بار تو صحیح سمیں بتاتی ہے دو بار تو صحیح سمیں بتاتی ہے کہ ایک بار تو انہوں نے کہا نہیں did you have a cup of tea مجھے کہتے ہیں مطلب مجھے اپمانت کیا میں نے کہا no thank you that will not be necessary کہ میں اُلٹے پاؤ مجھے یاد ان کا سنکرا سا زینہ تھا اس پہ اترتے ہوئے وہ شبد گونج رہے تھے چھپ رہے تھے گونج رہے تھے کہ why should i teach you you'll overtake me in three years i told myself why three years mr. بارکلی three months and i did that گھر جا کے گھر جا کے میں نے اپنے لیے ایک کورس بنایا میں نے کہا اور تو کہیں کچھ ہے ہی نہیں نہ یونیورسیٹی میں یونیورسیٹی میں لینگویسٹک لینگویسٹک کی تھیوری صرف ہوتی ہے فنیٹکس میں نے کر کے رکھا تھا already dramatic arts میں فنیٹکس کا کورس کیا تھا بہت فرمالی بہت مشکل کورس جہاں آپ کو دیواروں کے سامنے کھڑے ہوکے بولنے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اب اپنی بیس والی آواز سناؤ clarity کتنی ہے you see first thing you need is clarity آرٹیس کچھ نے دیوار سامنے تو میں نے اپنے لیے وہ کورس تیار کیا کافی detail تھا مشکل صرف ایک کی تھی کہ کورس تیار کرنے والا میں سکھانے والا میں سیکھنے والا میں exam دینے والا میں paper invigilator میں سننے والا میں سب تو اس سے زمینداری بہت بڑھ جاتی ہے لیکن میرے خیال سے میں نے اس کے اوپر کام کیا کافی طرح کبھی کبھی آدمی کا کوئی بات انسان کو موٹیویٹ کر جاتی ہے ان کے یہاں موٹیویٹ کرنے والی بات پوزیٹیو نہیں تھی نیگیٹیو تھی کسی کسی کو کوئی یوگی پورش ملتا ہے ایک ایسی بات کہی جاتا ہے تو ملتا رہے ہیں کبھی سوچا نہیں اور وہ ایسے رہ کو چلتا شاید وہ نہیں چلتا ان کو ایک نیگیٹیو کومنٹ ملا why should I teach you you will or take me in three years اب ان کو یہ تو اس میں سے نیگیٹیو میں سے پوزیٹیو ہی کہ اس کا مطلب میں اتنا اچھا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ تین سال میں میں آپ کو کرسکتا ہوں ان کے اندر وے ایک جھاگی کہ میں اچھا ہوں اور پھر انہوں نے ایک سنکرم لیا جو لینا پڑتا ہے آٹسٹ کو تو انہوں نے ایک ایک سنکرم لینا پڑتا ہے جیسے میں بتا تو اپنے پڑتا ہے میں بیٹیش لیبریز گیا مجھے کوئی سانٹ ٹیچر نہیں ملا تھا تو میں بیٹیش لیبریز سے بک نکال نکال کے میں نے ایکٹنگ کی کلاسز اپنے پڑتا ہے اچھا میں آپ سے اسے سے جڑا ہوا ایک اور کامپلیمنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جس طرح سے باتے کر رہے ہیں وہ کامپلیمنٹ کیا آپ حق دار ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بھارت ورش میں ایک فلم آئیتی شو لے جی گریٹ فلم اس میں ایک دیالوگ امجد صاحب گبر سنگھ ڈالوگ تھا کتنے آدمی تھے اور اوپر سے وہ بلتا تھا سرز تھا تین تھے وہ دیالوگ پورے انڈیا میں فیمس ہو گئے تھا ورلڈ میں فیمس ہو گئے تھا شکتیمان ہماری سیرل آئی اس میں ایک دیالوگ شکتیمان کا نہیں تھا نیکیٹیو پاس کا اندھیرا کائم رہے ہر بچہ ہوئی اندھیرا کائم وہی اتنا گبر سنگھ اور ایک تیسرا ڈالوگ فیمس ہو گیا جس کا نام تھا میں سمائے ہو آپ کا وہ ڈالوگ اتنا فیمس ہو گیا تھا کہ آپ نون انفیکٹ میں کبھی مزار سے پوچھوں گا کبھی کبھی کسی سے بات کرتے ہوں گے تو وہ آپ سے بات کرتا رہے گا جیسی آپ نے موں کھولا اور یہ سمائے آپ ہیں مطلب وہ آپ کی آواز کے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی 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 ایسا ہوتا ہے یہ this is just you know humor humor سے بولنا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نینگ سے صبح اٹھتے ہیں اور انگڑائی لیتے ہیں بلتے میں سمائے ہوں شریمتی جی میری مارننگ کی ریڈی ہے کی نہیں کبھی آپ ایسا بولیں نہیں مگر یہ مجھے یاد ہے کہ شریمتی جی نے کہا کہ ارے کتنا سمائے ہو گیا اٹھو یہ سمائے جو ہے ظاہر ہے میرے ویابسائق جیون کا سب سے بڑا سنگے میل ہے میل کا پتھر ہے میں میری ایک دوسری پہچان بن گئی ہے لیکن ایک اس کا نیگٹیو پہلو نکارات مق پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے میں نے کوئی اپنے ویابسائی جیون کی شروعات سمائے سے نہیں کی ہے اس سے پہلے جو بارہ چودہ سال پہلے میں نے کام کیا ٹیلیویشن پہ کیا دنیا بھر میں اینکرنگ کی ٹیلیویشن سیریلز لکھے سٹارٹنگ ویت خاندان صبح انکار میں جانے کتنے ایسا لگتا ہے کہ اس سمائے میں سب کچھ گھول ہی نہیں دھل گیا باقی کچھ یاد نہیں رہا بس یہ سمائے پیٹ پہ ایک ٹھپے کی طرح برن گیا لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے اس کے لئے اس کے لئے بھر میں رگردت نہیں لگتا ہے لگتا ہے یہی بات میں آپ کے برانا چاہتا ہوں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو آرٹیسٹوں کے بارے مشور ہے آپ دنیا بر کے رول کردیں بر کبھی کبھی ایک ہی رول کے لئے جانے جانے جس سمجد ساکھ کچھ بھی کردو گبر سنگھ جانتے اینگری یونگ مین کتنے بھی رول کر لے اینگری انگ مین ڈالا مانا جائے تو ویسے ہی کہنے کا بیس میں کتنے بھی رول کردوں میں بھیشم بداما کے نور پہ جانا جاؤ گا ایکٹر کی اچیو مینٹ ہوتی اگر وہ پچاس رول کو ملتی ہے شاید شاید مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہاں میں سمائے ہوں and wikipedia so دوستوں یہ تھے ہمارے سمائے جنہوں نے ہم کو سمائے دیا آپ کا سمائے لیا کیونکہ سمائے ان کے گرفت میں ان کو میں پوچھ رہا ہوں پچھلے ایک مہینے سے لیکن کرونا کے چلتے بار شیڈول بنایا لیکن تینوں بار ہم کو کینسل کرنا پڑا اور مجھے خوشی ہے کہ وقت جب تک صحیح نہیں آتا تب تک چیزیں نہیں ہوتی تو وقت تو ان کا دوست ہے اب انہوں نے کل ہی میں نے فون کیا ان کو آتے ہو تھس ڈھو اب ان کے پاس سمائے کی ٹیاری پڑی رہتی تو جواب نہیں آیا تھوڑی دل تک پھر سرنلی جواب آیا کہ کتنے بجے کرنا مجھے آنا پڑے گا وہاں پر میں نے کہا آنا پڑے گا بھی آؤ میری آفیس دیکھو چاہے پیو اور انہوں منظور کر دیا سمائے دیا گریٹ حریش جی میں آپ کا شکر گزار کی دنیا آواز کی دنیا I love my dubbing so آپ نے مجھے بھی مجھے بھی گیان دیا اور پبلک کو بھی کئی چیزیں مانوم پڑی کہ آواز کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ایسے بنے تو میں اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا عریش جی آپ کو بلائیا ہے لیکن کچھ پرشن کبھی کبھی انترت رہ جاتے ہیں اور اگر میرے کو ان کی طرف سے وہ سوال آیا کہ عریش جی آپ نے یہ نہیں کیوں کچھ تو میں آپ کو پکڑھنے والا ہوں اور پھر بلانے والا ہوں میں بھیشم جی کا رن سویکار کرتا ہوں اور بھیشم پرتجیا لیتا ہوں کہ جب ہی آپ بلائیں گے میں حاضر ہوں گا آپ سے ملنے بھی رنمش یہ پیشن پرتے کہہ لے رہے ہیں اس لیے بھیش ہو جائیں گے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا اپیسوڈ جس میں ہم نے آواز کی دنیا کے ایک بہت بڑے درندر بادشاہ کو بلایا میں اپنے اس اپیسوڈ کو یہی ورام دینا چاہتا ہوں اور میں آپ سے کہوں گا کہ اگلے ہفتے میں ایک اور شخصیت کو لے کر آوں گا بتاؤں نہیں کون وہ کون سی دنیا کا ہوگا آواز دنیا کا ہوگا شرکت امان کا مہا بھارت کا ہوگا یا پھر میری سرپرائز گیسٹ کا لسٹ کا میمبر ہوگا